کشمیر بدل رہا ہے اور کشمیر کی عوام اس بدلاو کے ساتھ ہے انہیں ہر حال میں گھاٹی میں امن شانتی اور وکاس چاہیے بھلے ہی اس کے لیے پاکستان کے آتنکیوں سے لوہا کیوں نہ لینا پڑے یہ بات ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں لائن آف کنٹرول پر رجولی زلے میں گاؤں کے لوگ سینہ کے جوانوں سے سپیشل ٹریننگ لے رہے ہیں ہمارے ریپورٹر انکت بھٹ نے ایل او سی کے پاس اس ٹریننگ سینٹر سے ایکسکلوزیو ریپورٹ بھیجیے آپ خود دیکھیں یہ ٹریننگ ہے ہتھیار چلانے کی یہ ٹریننگ ہے پاکستانی گولی اور گولے سے بچنے کی اور یہ ٹریننگ ہے ایمرجنسی میں خود کو ساتھ ہی گاؤں کے لوگوں کو بچانے کی یہ ٹریننگ لائن آف کنٹرول کے پاس راجوری کے نوشیرہ میں دی جا رہی ہے کیسے ویڈی سی میمبرز کو ایک بار پھر ایکٹیو کیا گیا ہے یعنی کہ یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ نوجوان ہیں جن کو ویپن چلانے کی ٹریننگ جو ہے دی جاری ہے یہ ویلیز ڈیفنس کمیٹی کے میمبر ہیں یہاں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں نوجوان کس طریقے سے یہاں پر اس ٹریننگ کا حصہ بنے ہوئے ہیں یہاں نینترہ نے ریکھا کے پاس ویلیز ڈیفنس کمیٹی کے صدس سے سیلف ڈیفنس کے ساتھ ہی آتنگیوں کے خاتمے کی بھی ٹریننگ لے رہے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں یواؤں کی بڑی بھاگے داری دیکھنے کو مل رہی ہے خاص طور سے لڑکیاں بڑھ چڑھ کر ٹریننگ لے رہی ہیں ویڈی سی نے انیس سو نبے میں کس طریقے سے آتنگ بات کو ختم کیا بھارتی سانہ کے ساتھ کام کیا ایک بار پھر ویڈی سی کے ممبر جو ایکٹیو ہے کیا کہیں گے اگر آتنگ کی آپ کے سامنے آتا تو اس سمیے کیا کریں گے سر اس سمیے ہم ایپنی یوز کریں گے اور ان کی سیئی یوکات دکھائیں گے نبے کے دشک میں جب جمہو کشمیر میں آتنگ بات چرم پر تھا اس دور میں ویلیج ڈیفنس کمیٹی کا گھٹن ہوا کمیٹی کے سدسیوں نے سرکشہ بلوں کے ساتھ کندھے سکندھا ملا کر چناب ویلی اور پیر پنجال کے علاقوں میں آتنگ کا خاتمہ کیا ابھی ایک بار پھر اسی طرح کی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں ان لوگوں سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آتنگ ویلی اور پیر پنجال کے علاقوں میں آتنگ کا خاتمہ کیا کریں گے ساب 1990 میں ہم نے آپ کی بھومی کا دیکھیں آج ایک بار پھر پاکستان پریاس کر رہا ہے آتنگ کیوں کی گسپیٹ چناب ویلی اور پیر پنجال میں ایک بار پھر آتنگ بات کو ریوائیب کرنا کیا سندیشہ ہے سندیشہ ہی ہے جی پاکستان بار بار پنگا کرنا ہے ہم تیار پر تیار بیٹھے ہوئے ہیں دیکھے ہیں کیا کرتا ہوں کہ تھے ایک آرم تی کروڑ بادی ہے کہ ہاں پچی کروڑ بادی ہے کیا کرے گا سینہ کے جوان ویلیج ڈیفنس کمیٹی کے سدسیوں کو نہ صرف آتنکیوں سے لوہا لینے کی ٹریننگ دے رہے ہیں بلکہ ہتھیار اور گولہ بارود کی پہچان بھی کروڑا رہے ہیں یہاں پہ لائیو ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ بھارتی سینہ کی طرف سے ان گاؤں والوں کے لیے دی جاری ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی کائرانہ حرکتوں کے ثبوت یعنی کی جب پاکستان کی طرف سے سیس فائر کا اولنگن کیا جاتا تھا یہ وہ تمام موٹار شیلز ہے جو یہاں پر رکھے گئے ہیں اور تصویروں میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا نام سر میرے نام بنسی لالہ بنسی جی آج کیمپ لگائے گیا بھارتی سینہ کی طرف سے آپ کو کیا سمجھایا جا رہے ہیں سر ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان سے وغیرہ فائرنگ ہو رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں گولے جو ہیں وہاں پر موٹار وغیرہ جو اڑھا رہے ہیں وہ اگر زندہ اگر ہمیں ملیں تو ان کو کیا کرنا ہے ہاتھ نہیں لگانا ہے ہاتھ نہیں لگانا ان کو چھونا نہیں ہے ترنت جا کے جو ہے آرمی والوں کو بتانا ہے یہ ہمیں انسٹرکشن دے رہے ہیں واقعی گاؤں کے لوگوں کے اس جذبے کو سلام کرنے کی ضرورت ہے ایل ایسی پرسینہ جہاں جمبو کشمیر میں ایک طرف پاکستان کی ہر ناپاک سازش کا مہتوڑ جواب دے رہی ہے تو وہیں اب یوہوں کو دشمن سے نپٹنے کی ٹریننگ سیما پار کھلبلی مچا رہی ہے